جی ہاں دوستو اگر آپ ٹینتھ پاس ہے یا پھر ٹویلتھ پاس ہے تو کیا آپ امریکہ جا سکتے ہیں اگر آپ امریکہ جا سکتے ہیں تو کس طرح سے آپ کو امریکہ کا ویزا ملے گا یا پھر کس طرح سے آپ کو امریکہ میں جوب ملے گی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دینے والا ہوں تو دوستو ویسا تو دیکھیں ہمارے انڈیا کے یا پاکستان کے یا بانگلیشن نیپال کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے من میں یا ان کے دماغ میں ایک ہی بات ہے کہ اگر ہم زیادہ پڑھ لکے ہیں تو تب ہی ہم امریکہ جا سکتے ہیں لائک ہم ایک ڈاکٹر ہیں پھر ہم ایک انجینر ہیں یا پھر ہم ایک سائنٹسٹ ہیں پھر ہم آئی ٹی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو تب ہی ہم امریکہ جا سکتے ہیں بر دوستو ایسا نہیں ہے آپ جو ہم امریکہ جا سکتے ہیں اگر آپ ٹینتھ پاس ہیں پھر ٹویلتھ پاس ہے تب بھی آپ امریکہ جا کر کام کر سکتے ہیں تو کس طرح سے آپ امریکہ جا سکتے ہیں یا پھر کس طرح سے آپ کو امریکہ میں جوب ملے گی وہ انفرمیشن چلیئے میں آپ کو اس ویڈیو میں دوستو دیتا ہوں تو جن لوگوں نے ابھی تک دوستو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری اسی طرح کی انٹریسٹنگ اینڈ یوسفل ویڈیوز کی نوریفیشن ملتی رہے تو دوستو ویڈیو کا آپ کنٹینیو اینڈ تک دیکھتے رہیے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی انٹریسٹنگ انفرمیشن آج میں دینے والا ہوں تو دوستو دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں آپ زیادہ پڑھ لیکے ہیں یا پھر آپ جو ہیں سائنٹیسٹ ہیں یا ڈاکٹر ہیں تو تب ہی آپ امریکہ جا سکتے ہیں لیکن ہمارے انڈے کے بہت سارے لوگ ایسا ہیں جو کم ایجوکیٹڈ ہیں وہ یہاں پر آپ کے دیماغ میں ایک کیونکہ ضرور دورتا ہوگا تو دوستو اس کیونکہ جو جواب ہے میں یہاں پر آپ کو دیتا ہوں دیکھے ہمارے انڈیا کے ہمارے بانگلیش پاکستان نیپال کہ بہت سارے لوگ ایسا ہیں جو اپنا بزنس امریکہ میں جا کر سیٹ کر لیتے ہیں کسی نے ایک سوپر مارکٹ کھول لی کسی نے ہوتل کھول لیا کسی نے ریسٹرین کھول لیا ریسٹرین کی دوستو بات چلی ہے تو ٹوپک جو ہم ریسٹرین سے شروع کرتے ہیں تو ہمارے انڈیا کے دوستو بہت سارے سے لوگ ہوتے ہیں جو کیلہ سے ہوتے ہیں جو بومبی سے ہوتے ہیں جو ڈیلی سے ہوتے ہیں یا پھر جو کولکاتا سے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے ریسٹرینٹس جو ہیں امریکہ میں سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ دیکھیں گوگل پر جا کر جب سرچ کریں گے انڈیا ریسٹرینٹس ان امریکہ تو آپ کو بہت سارے ریسٹرینٹس جو ہیں امریکہ کے اندر مل جائیں گے تو ان ریسٹوائن میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے انڈین دوستو میں دیکھیں کابیاری کنٹری جب ٹریول کرتا ہوں یا کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ جب میں کسی ساؤتھ انڈین ریسٹوائن میں جاتا ہوں تو وہاں پر جو مجھے سٹاف ملتا ہے وہ ملتا ہے سیورسٹیف انڈین جو ڈشواشر ہے یعنی جو برتنوں کی ساف سفائی کر رہا ہے وہ بھی انڈین ہے جو کلینر ہے وہ بھی انڈین ہے جو شیف ہے وہ بھی انڈین ہے جو بیٹر ہے وہ بھی انڈین ہے جو کیشر ہے وہ بھی انڈین ہے تو A to Z ان کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انڈین تو دوستو آپ کو بھی امریکہ کے اندر ریسٹوائنٹس میں جو مل سکتے ہیں اپنے جو انڈین سوپر مارکٹس ہوتے ہیں ان میں جو مل سکتے ہیں تو یہ جو 10th 12th پاس کو مل جاتے ہیں اب سمجھیں کسی انڈین بندے کا ریسٹوائنٹ ہے امریکہ کے اندر تو وہ جو ہے اسٹاف جو ہے اپنے ساتھ انڈین ہی رکھتا ہے تو جو انڈین بندے ہوتے ہیں وہ اس ریسٹرینٹ میں کام کرتے ہیں دوستو اگر آپ دیکھیں ہوتل یا ریسٹرینٹ سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں پھر آپ سوپر مارکٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو جو دوستو فائنڈ کرنی ہے انڈین ریسٹرینٹ یا پھر انڈین کمپنیز میں تو تب دوستو آپ جو ہیں جائیں گے امریکہ تو ابھی دوستو آپ کو کچھ ریسٹرینٹ دکھانے والوں جو امریکہ کے اندر ریسٹرینٹ سے اور کافی بڑے بڑے ریسٹرینٹ سے جو انڈین ریسٹرینٹ سے اور دوستو آپ جو ہیں ان ریسٹرینٹ میں بات کریں گے پھر ان کی ایمیل آئی ڈی پر اپنے ریزیوم یعنی سی وی یا کور لیٹر کو سینڈ کریں گے اگر دوستو آپ 10 پاس ہے 12 پاس ہے اور آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں سو دوستو جب میں نے گوگل پر آ کر سرچ کیا انڈین ریسٹرینٹس ان امریکہ تو یہاں پر دوستو دیکھیں مجھے کافی سارے ریسٹرینٹس دیکھنے کے لیے مل گئے ہیں جو اس وقت امریکہ میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے ریسٹرینٹس ہیں جو امریکہ میں ہیں سپائیس آف امریکہ اس کے بعد میں یہاں پر ایک ریسٹرینٹ ہے گنیش انڈین کیزین کر کے یا ریسٹرینٹ ہے اس کے بعد میں کش انڈین کچن انڈ بار یہ بھی انڈین ریسٹرینٹ ہے اور اسی طرح سے یہاں پر بہت سارے ریسٹرینٹس ہیں جو امریکہ میں ہیں دوستو جو ریسٹرینٹ انڈین ہے جسے یہاں پر ایک ریسٹرینٹ دوستو گنیش انڈین ریسٹرینٹ ہم اس ریسٹرینٹ کے اوفیشل ویب سائٹ پر آ چکے ہیں دیکھیں کتنے بڑے ریسٹرینٹ ہے کافی خوبصورت ریسٹوینٹ ہے دیکھیں امریکہ کا اندل ریسٹوینٹ ہے تو اس ریسٹوینٹ کے آپ لوگیشن دیکھ سکتے ہیں دیکھیں دوستو امریکہ میں یہ ریسٹوینٹ ہے تو ہم اس ریسٹوینٹ کے اوپیشل ویب سارٹ کو اوپن کر لیتے ہیں تو دیکھیں کتنا خوبصورت ریسٹوینٹ ہے اور دیکھیں ساری جو ڈیشرز میں سب انڈین ڈیشرز بنتی ہے تو جو سٹاف ہوتا ہے دوستو انڈین سٹاف ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر سموسے جو انڈین ڈیشرز ہوتی ہیں وہ سب ہی یہاں پر بناتے ہیں ان امریکہ تو دوستو سب سے پہلا آپ کو جو ہے جوب فائن کرنی ہے آپ ان کی ایمیل آئیڈی پر جا کر اپنے سی وی کولیڈر کو سینڈ کر دیجئے اور پھر آپ جو ہیں ڈائریکلی ان سے بات کر لیجئے اور دوستو اسی طرح سے دیکھیں جب آپ لوگ گوگل پر سرچ کریں گے انڈین سوپر مارکٹس ان امریکہ تو آپ کو جو سوپر مارکٹس سے انڈین سوپر مارکٹس امریکہ میں وہ دیکھنے کے لیے مل جائیں گے اس بار ہم نے دوستو سرچ کیا ہے انڈین گروسری سٹورس ان امریکہ تو دوستو یہاں پر دیکھیں آپ کو وہ سب ہی سٹورس دیکھنے کے لیے مل جائیں گے جو انڈین یا پاکستانی یا پاکستانی یا پاکستانی جو ہے امریکہ کے اندر ہیں تو دیکھیں یہاں پر لیٹل انڈیا انٹر نیشنل مارکٹ یہ ایک انڈین گروسری سٹور ہے امریکہ کے اندر اس کے بعد میں جے ہو انڈین گروسری سٹور یہ کافی بڑی گروسری سٹور ہے امریکہ کے اندر تو دوستو ان گروسری سٹورز میں دیکھیں بہت ساری جوپس ہوتی ہیں جو ٹین تھ اور ٹویلتھ پاس لوگوں کو مل جاتی ہیں تو دوستو آپ جنہیں ڈائرکلی ان سٹورز کی اوفیشل ویب سائٹ پر جائیں گے کیا تو آپ کو کیریئر پیچ پر جا کر جوپس کے لئے اپلائی کرنا ہے یا پھر آپ جنہیں ڈائرکلی اپنے سی وی اینڈ کولیڈر کو سینڈ کر سکتے ہیں